اسلام علیکم فرنڈز اور جیسے وہ برش بغیرہ کر کے فری ہو کے آئیں گے تو میں ان کو ناشتہ کرواؤں گی اور ساتھ ہی ان کا لنچ کے لئے پرپریشن کروں گی تو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے یو ہی میں ایون کے صبح صبح روم سے باہر نکلتے ہیں تو سانس بھی نہیں آرہا ہوتا جس کمرے میں اسی چل رہا ہوتا ہے اسی کمرے میں سکون ہے اور کچن کی تو ایسی کنڈیشن ہے کہ کچن میں کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا آپ اگر پانچ منٹ کے لئے بھی کھڑے تو آپ کے کپڑے ایسے جو ہیں وہ پسینے سے نچڑے ہوتے ہیں گرمی بہت زیادہ یہ اقدم ہو گئی ہے اور یہاں پہ تو چلو پھر بھی کنٹرول ہے ہم لوگ اسی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے کرم کرے اس سال تو بارشے بھی نہیں ہوئی پاکستان میں ادروائز تو بارشے ہو جایا کرتی تھی تو ابھی میں بنا فرائی کر رہی ہوں ان کے لئے نگٹس اور اس کو یہ نگٹس کھانے اور حریم کہہ رہی ہے مجھے فرائیس اور نگٹس فرائی کر دیں تو میں یہ حریم کے لئے کر رہی ہوں اور جو ہے بچوں کو میں ریڈی کر کے اب جو ہے گاڑی کے لئے چھوڑ کے آؤں گی اور اس کے بعد آکے اپنے روٹین کے کام کروں گی اور آج سے الحمدللہ جیوٹی پہ بھی جانا ہے تو اس لئے سوچا کہ اپنے کام جو ہے وہ جلدی جلدی سے فنیش کر لوں اور آج آتی زفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ میں کوکنگ کروں گی تو اس لئے جو ہے کام آج بہت زیادہ ہے تو یہ میں آپ لوگوں سے ایک اپنی پروڈکٹ شیئر کرنے چاہتی ہوں کہ یہ میرے پاس ہے سیراوی کی موسترائزر کریم یہ بہت ہی اچھی کریم ہے اگر آپ کے سکین ڈرائر ہے اور ڈرائر ٹو ایکسٹرہ ڈرائر ہے تو یہ آپ یوز کر رہے ہیں یہ بہت ہی افیکٹیو ہے میں نے اس کو دقریباً یوز کیا ہے یہ ونٹر میں سٹارٹ کیا تھا اور ابھی بھی میں ایسا موسترائزر یوز کر رہی ہوں بہت ہی افیکٹیو ہے تو اس کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر ہائلرونیک کیسٹ ہے تو اس کے ساتھ تو اور زیادہ افیکٹیو ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج فرنڈز میں بنا رہی ہوں کڑی تو کڑی جو ہے میں بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آئل ٹو ہنڈر گرام کے قریب اور اس میں میں نے ڈالا ہے میتھی دانا اور میتھی دانے کو جو ہے وہ میں اچھی طرح سے کڑکڑا لوں گی اور اس کے بعد یہ میرے پاس کچھ پیاز ہیں اور یہ لسن ادرہ کو چھے سے ساتھ سبز مرچے ہیں اور ان کو میں دونوں چیزوں کو جو ہے وہ گرینڈ کر لوں گی پیازوں کو بھی پیس لوں گی اور لسن ادرہ کو بھی یہ میں اب ڈالوں گے اپنے پیاز اور پیاز آپ کو تب ڈالنے ہیں جب آپ کا میتھی دانا جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے اور خوشبو آنا شروع ہو جائے زیادہ آپ لوگوں نے ڈاک نہیں کرنا تو جیسے میرے پیازوں کی بنائی ہوگی تو میں ساتھ ہی اس کے اندر لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال دوں گی تو اب میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ اور سبز مرچیں بھی ڈال دیں سبز مرچیں میرے پاس تھیں ساتھ سے آٹھ عدد اور صحیح انڈین والی کڑوی والی مرچ ہوتی ہے یہ تو میں اس کو ڈال کے اچھے سے بنائی کروں گی اور جیسے اس کی بنائی ہوتی رہے گی اور ساتھ ہی جو میں اپنا بیٹر ریڈی کر لوں گی یہ میرے پاس دیں ہیں جو ہے فائیو انڈر گرام کے قریب اور یہ میرے پاس ہے ون این ہاف کپ کے قریب جو ہے سوریک ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ بیسن تو ابھی میں اس کے اندر سارے اپنا ڈرائی مسائلیں ڈالوں گی اور پھر اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ جو ہے میری جو کڑی ہے وہ بہت سموتھ اور یمی بنے تو مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سے بناتے ہوں گے لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں اور کڑی بہت ہی ملائم اور مزے کی بنتی ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر لیا ہے زیرا پاودر ون ٹی سپون اور میں نے لیا ہے ہلدی وہ بھی لیا ہے ہاف ٹی سپون اور اب میں ڈالوں گی زیرا اور دھنیا جو میں نے بھون کے اور کوٹ کے رکھا ہوا تھا یہ میں ڈالوں گی ون این ہاف ٹی سپون کے قریب اور میں اس کے اندر نمک نہیں ڈالوں گی اور آپ کو بھی جو ہے نمک نہیں ڈالنا یہ ہے کیومن کا پاودر جو میں نے لیا ہے ون ٹی سپون تو اگر آپ یہ والی اتنی سی کانٹیٹی میں کڑی بنایا ہے تو یہ میرا خل چھے سے ساتھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مور دین ایناف ہے یہ کپ جو ہے وہ ٹوٹل ٹو فیفٹی گرام اس میں آتا ہے جو چائے والا کپ ہوتا ہے اس سب کا سائز جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس کے ایملز بھی ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ میں نے ہاف کپ لیا ہے مین کے ون ٹونٹی فائف ایمل جو ہے وہ میں نے لیا ہے تو اب میں پہلے ڈالوں گی اپنی یوگرٹ جو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لی تھی بیٹر سے تاکہ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی پھوٹکیاں وغیرہ نہ بنیں لمس نہ بنیں ویسے تو میں نے اس کو گرینڈ کرنا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس جو ہے اس کو اچھا سا جو ہے وہ بلینڈ کر لیا تھا اب میں ڈالوں گی اپنا بیٹر جو میں نے اپنا ڈالا ہوا ہے گرام فلو اور اس کے اندر سارے سپائسیز وغیرہ ڈال لے ہوئے تھے اب میں وہ مکس کروں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً جو ہے وہ 300 گرام 300 ایمل کے قریب وارٹر یہ جو میرا بول ہے جو ڈبا پڑا ہوا ہے یہ تقریباً ہے 1 کجی کا اس کو میں نے ہاپ ڈالا ہے تو یہ بنے گا 500 تو اس کے اندر میں نے 500 ایمل کے قریب پانے ڈالا ہے اور آپ دیکھیں میرا مسالہ اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اور کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پہ ڈالوں گی اپنا بیٹر جو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور جیسے آپ نے بیٹر ڈالنا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنی وزک شلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے لمس کوئی نہ بنیں اور اسی طرح جو ہے آپ کو وہ چمت چلاتے جانا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر میں نے 500 ml کے قریب وارٹر ڈالا تھا اور میں تکریباً 1,5 لٹر کے قریب اور پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو حلاتی جاؤں گی یہ جو ہے میرے پاس صاف تھا منکی 1 لٹر ہو گیا اور میں 1 لٹر اور ڈالوں گی انکی ٹوٹل جو میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے وہ 2 لٹر کے قریب ہے اور اس کے اندر جتنا پانی ڈالیں گے اور جتنی زیادہ کڑی کی کونٹیٹی ہوگی منکی لائک کبھی میرے پاس ہے 2 لٹر کے قریب پانی ہے جب یہ پکے کا تو پک پک کے جو کڑی بنے گی وہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو آپ نے یہ دھیان رکھنا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کڑی میں بیسن زیادہ نہ ڈالیں جتنا بیسن کم ڈالیں گے اور جتنا زیادہ کڑی پکے گی اتنے ہی کڑی اچھی لگے گی تو ابھی دیکھیں میں اس کو حلاتی جاؤں گی اور جب تک اس کا پکنا نہ سٹارٹ کر دے میں چمچ نہیں چھوڑوں گی اور یہ تقریباً میں دس منٹ تک کروں گی تاکہ اس کو اچھے سے بائل آجائے اور آپ دیکھیں اس کو اچھے سے بائل آنا شروع ہو گیا اس ٹیج پہ میں چمچ چھوڑ سکتی ہوں لیکن اس سے پہلے تک جو ٹائم ہے میں مسلسل چمچ حالا آ رہی تھی تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ چمچ آپ کو ہلاتے جانا ہے اور پھر ہی مزے کی کڑی بنتی ہے اور کڑی کا مطلب یہ کڑ کڑ کے بننے والی چیز ہے تو جیسے یہ کڑی بنتی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے پکوڑوں کو بھی بیٹر بنا کر رکھ رہا ہوں تاکہ جب فرائی کروں تو تب تک پکوڑے جو ہیں وہ کرسپی بنیں ویسے تو کڑی کی پکوڑوں کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں کیونکہ ہم پیاز کے بھی بنا لیتے ہیں پیاز اور سبز مرچیں ڈال کے بھی بنا لیتے ہیں اور سم ٹائم آلو ڈال کے بھی بناتے ہیں تو آج جو ہے میں وہ بریگ بریگ آلو کٹوں گی اور ساتھ پیاز کٹوں گی اور جو ہے میں ساتھ اس کا پکوڑوں کا مسالہ بھی جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی اور دیکھیں کتنا پیارا سا جو ہے وہ کڑی کا کلر آیا ہے اور ابھی یہ پکنا سٹارٹ ہوتی ہے پکتی رہ گی ہلکی آنچ پہ اور میں اپنا کام کرتی رہوں گی میں نے ایک کپ کے قریب جو ہے وہ میتہ لیا ہے کیونکہ ابھی میں اس کے پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں یہ میر پس ہے سبز پیاز اور سبز دھنیا اور یہ سبز مرچیں ہیں میر پس دو سے تین ادر سالٹ ڈالوں گی میں اور یہ میر پس جا رہا ہے زیرہ ون این ہاف ٹی سپون کے قریب جو میں نے ڈالا ہے اور یہ میر پس ہے سوری سبز کہہ رہی ہوں دھنیا پاورڈر اور میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب لال مرچ دڑا مرچ اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور میں آپ کو بتانا بھول گی کہ میں نے کڑی کے اندر جو ہے وہ اپنا کیوں نہیں ڈالا سالٹ کیونکہ اگر کڑی کے اندر آپ سالٹ پہلے ڈال دینا تو کڑی پک پک کے باہر گرتی رہتی ہے تو جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا سالٹ پہلے نہ ڈالیں سال جب آپ کی کڑی پکنا شروع ہو جائے اور پک پک کے آپ کو لگے کہ تقریبا جو ہے وہ فورٹی ہے فیفٹی پرسنٹ کک ہو چکی ہے پھر آپ سالٹ ڈال سکتے ہیں پہلے کوشش کریں کہ سالٹ نہ ڈالیں تو ورنہ یہ ہے کہ وہ باہر ہی گرتی رہے گی فورٹی فیفٹی پرسنٹ جب کک ہو جاتی ہے جو ہے وہ کڑی کافی حد تک جو ہے وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو اب آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ سالٹ ڈال سکتے ہیں اب میرے پکوڑوں کا بیٹر ہو چکا ہے ریڈی اور میں فرائی کرنے لگی ہوں آپ کو پکوڑے تو پکوڑوں کے اندر جو چیزیں ڈالیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور میں پکوڑوں کو سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا رکھوں گی تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی ہر بائٹ کے اندر وہ انجوائے کر سکیں کیونکہ کڑی کے اندر اگر چھوٹے پکوڑے تو کڑی میں میں ڈالوں گی چھوٹے چھوٹے سے پکوڑیں اور ان کو فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں قڑی کے اندر ڈال دوں گی اور جیسے میرے پکوڑے ختم ہوں گے اور اسی آئل کے اندر جو میں بھگار لگا دوں گی اپنا نکالوں گی کیونکہ آئل زیادہ ہے تو اسی کے اندر سے میں اپنا بھگار لگا دوں گی اور اگر آپ پہلے رکھ لیں پکوڑوں کا بہتر بنا پہلے پہلے رکھ لیں پکوڑوں کا تو وہ اور زیادہ مزے کے کرسپی اور فلفی بنتے ہیں تو آپ چاہیں تو پیاز کے بھی پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آلو بھی ڈالیں اور یہ میں لگا رہی ہوں بھگار اس میں میں نے لیے بے لیوز دو عدد اور میں نے لیے ریڈ مرش چار عدد تو آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں اس کے بعد میں لوں گے تھوڑا سا میتھی دانا تھوڑا سا زیرہ 1.5 ٹی سپون کے قریب ہوگا اور زیرہ میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا لگ رہا ہے اور جیسی یہ کر کرانا شروع کریں گے تو میں اس کو اپنے سالن کے اوپر ڈال لوں گی کوشش کریں کہ زیرہ کو زیادہ براؤن نہ کریں اگر کلر چینج ہوگا جائے گا تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ بلیک نہیں کرنا زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسے وہ پکنا سٹارٹ کرے تو آپ اپنے کھانے میں ڈال دیں اب ہو چکا ہے میرا بھگار اور میری کڑی مزیدار سی تو دیکھیں آپ لوگوں کو کیسی لگی میری کڑی اور دیکھیں پک پک کہ وہ کتنی سی رہ گئی ہے تو یہ ہے میری مزیدار سی کڑی تو میت کرتیوں آپ کو پسند آئے گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ابھی کسوری میتھی جس سے جو ہے وہ کڑی کا ٹیسٹ اور دوبالہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی مزید کی لگتی ہے آپ پلاسٹ پہ ضرور ڈالا کریں کڑی کے اندر خاص طور پر تو اب میں اس کی کروں گی گارنش اور پھر ہم کھائیں گے کھانا ہم نہیں کھائیں گے میں ہی کھاؤں گی کیونکہ میں اس کے بعد چلی جاؤں گی ڈیوٹی پہ اور بچے اور ہزپن شام کو آئیں گے اور میں تو رات کو آکے کھاؤں گی تو یہ تھی میری آج کی مزیدار سی ریسپی اور میں اپنے نیے فروٹ کٹ کی ہیں تاکہ میں اپنے ساتھ لے کے جا سکوں کھانا میں نے ناشتہ کر لیا تھا اس لیے اور ابھی تو بجے ہیں ساڑھے نو تو صبح صبح تو میرا بلکو بھی دل نہیں کر رہا کہ میں لنچ ساتھ لے کے جاؤں تو اس لیے صرف میں فروٹ لے کے جاؤں گے اور ایک بنانا ساتھ لے کے جاؤں گی تو یہ میرے رکھل ون بال جو ہے فروٹ کا میرے لیے انف ہے اور اب یہاں بنا رہی ہوں میں اپنے لیے سیلڈ فروٹ سیلڈ بنا رہی مرے پر پڑے ہوئے تھے تین چار فروٹ میں نے کہاں مکس کر کے ان کو ساتھ لے جاتی ہیں جس میں پینیپل ہے سویٹ میلن ہے واتر میلن ہے گریپس ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سی مینگو کے چنگ پڑے ہوئے تھے تو میں ڈالوں گی اور یہ ساتھ لے جاؤں گی تو ابھی مجھے ہو رہی ہے دیر رومیا کرنے لگیں اپنی تیاری جانے کے لیے تو اپنا خیال رکھیں گا پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پلیز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا موسیقا 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 موسیقی